اور اب بات نفجود سنگھ صدو کی جن کا پاکستان پریم آنند ہو گیا ہے جب سے عمران خان پاکستان کی ستہ میں آئے ہیں نفجود سنگھ صدو کا پاکستان آنا جانا شروع ہو چکا ہے ایک بار پھر صدو اور عمران کی زگل بندی سرکیوں میں ہے پاکستان سے پھر آیا صدو کا بلاوا عمران نے پوری کی نفجود صدو کی خواہش عمران خان کے شپت گرن میں نفجود سنگھ صدو کی یہ تصویریں آپ کو یاد ہی ہوں گی صدو کا یہ پاکستان دورہ ویوادو بھرا رہا تھا ان چودہ مہینوں میں عمران خان کا اصل چہرہ پوری دنیا نے دیکھ لیا مگر صدو اسے ماننے کو تیار نہیں تہوی تو عمران خان نے ایک بار پھر صدو کی خواہش پوری کر دی اور انہیں کرتارپور صاحب کا پاس بھیج دیا پاکستان ہائی کمیشن نے ایک پاس جاری کیا یہ پہلا پاس اور اس کے ذریعے نیوتا دیا گیا نفجود سنگھ صدو کو 9 نومبر کو کرتارپور کوریڈور کا ادھاٹن سماروں ہونا اس ادھاٹن سماروں میں صدو نے بھی شامل ہونی کی اچھا جتائی صدو نے اس کے لیے ویدیش منتری ایس جائشنکر اور پنجاب کے سی ایم کو چٹھی بھی لکھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایک سانسد میں عمران خان کے کہنے پر نفجود سنگھ صدو سے فون پر بات چیت کی بھارت کی طرف سے پی ایم موڈی 8 نومبر کو ڈیرہ بابا نانک میں کوریڈور کی شروعات کریں بھارت نے پاکستان کو 575 شردھالوں کے لیے سوپی اس پہلے جتھے میں پور پی ایم من موہن سے کینڈری منتری حردیب پوری اور پنجاب کے سی ایم امریندر سنگھ کا نام بھی شامل حالکہ اس سب سے الگ صدو الگ ہی دوستی نبھا رہے ہیں وہ عمران کے ساتھ پھر سے گلبہیاں کرنے کی خواہش پال بیٹھے نومبر 2018 میں صدو کرتارپور کوریڈور کے شلیناس کے باقی پر پاکستان گئے تھے حالکہ تب صدو بینہ پرمیشن کے پاکستان پہنچ گئے تھے اس بار ویدیش منترالے کی طرف سے صاف کہہ دیا گیا کہ پاکستان جنہیں بلانا چاہتا ہے انہیں پہلے ویدیش منترالے سے منظوری لینی ہوگی آپ کو بتا دی یہ کوریڈور گردازپور میں موجود ڈیرہ بابا نانک صاحب کو پاکستان نروال کے کرتارپور صاحب گردوارے سے جھوڑے گا کرتارپور صاحب گردوارہ انتوراستی سیما سے محس چار کلومیٹر دور ٹیم نیوز نیشن